بشرا ادنان ویسے تو بنیادی طور پر کراچی کے مقامی سکول میں طویل عرصے سے غیر نسابی سرگرمیوں کی تعلیم دیتی ہیں لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے وہ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی کوٹیج انڈسٹری چلا رہی ہیں جہاں وہ کراچی کے پسماندہ علاقوں کی خواتین کو ہنر سکھا کر انہیں معاشی طور پر خودکفیل بننے میں مدد دے رہی ہیں بشرا کہتی ہیں کہ پاکستان کے موجودہ اقتصادی حالات میں گھر کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اب خاندان کے کسی ایک فرد کے بچ کی بات نہیں رہی اس لیے گھر کی خواتین کا ہنرمن اور تعلیم یافتہ ہونا ایک قیمتی اساسہ ثابت ہو سکتا ہے ایک عورت پورا ایک معاشرہ تشکیل دیتی ہے بچوں کی پروش کرتی ہے گھر دیکھتی ہے اگر وہی عورت سکلڈ ہو اور اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہو اور اس کو یوز کرے تو وہ اپنے ساسات بہت سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے بہت سے فیملیز کو لے کے چل سکتی ہے اور ایک بہت ہی ہیلڈی معاشرہ تشکیل ہو سکتا ہے اور پھر ڈومیسٹک وائلنس کم ہوتا ہے اگر عورت مسروف ہوگی اور ارن بھی کر رہی ہوگی تو فارق لوگوں کے گھروں میں دہر سی باتیں کیا ہوتا ہے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں پیسے نہیں ہوتے اور جب غربت ہوتی ہے سب سے بڑی چیز کے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے ہمارے ملک سے اگر ہر عورت یہ سوچ لے کہ میں نے کچھ کام کرنا ہے فر ایجمپل کسی کو ایڈوکیٹ کر دیں یا کسی کو کوئی ہنر سکھا دیں اور یہ بہت چھوٹے لیول سے شروع ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں میں اس چیز کی آویڈنس بہت کام ہے کہ عورتوں کو سکلفل ہونا چاہیے پاکستان میں توانائی کے بہران کے باعث بڑی سنتوں کے ساتھ گھریلو سنتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جس سے نہ صرف دہی اور شہری علاقوں میں بیروزگاری اور دیگر معاشرتی مسائل میں اضافہ ہوا ہے بلکہ پاکستان کو برامداد کی مد میں بھی نقصان پہنچا ہے بشرا ان خواتین کے ساتھ مل کر چھوٹے بچوں کے ملبوسات تیار کرتی ہیں محدود پیمانے پر کی گئی اس کوشش سے 18 سے 20 کے قریب غریب خواتین اب ایک باعتماد اور نسبتاً آسان زندگی گزار رہی ہیں تو مجھے یہ فائدہ کہ میرے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا تھا اس کی وجہ سے مجھے ایڈمیشن میں بچوں کو کروا دیا چار بچے ہیں میرے کافی فائدہ ہوتے ہیں مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ میری ٹویشن فی ایزیلی میں خود کر سکتی ہوں اور فادر کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ کر سکیں پہلے ان کی اچھی جوب تھی اور ہمارے حالات بھی کافی اچھے تھے پر اب ان کی جوب نہیں ہے تو اس وجہ سے میں چاہتے ہیں کہ میں تھوڑی ہیلپ کر سکتا جو ویلٹو دو فیملیز کی عورتیں ہیں جن کو ارن کرنے کی ضرورت نہیں ہیں لیکن سکلڈ ہیں ان کے باس ٹیلنٹ ہیں اگر وہ اپنا ٹیلنٹ یوز کرے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کیلئے اور اس طرح کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیں ان کو گھروں میں کام دیں ان کے لئے جوبز کریں تو اس طرح سے ایکویلٹی آئے گی ہماری سوسائٹی میں سب کیلئے امپلائیمنٹ ہوگی اور ان کا ٹیلنٹ بھی یوز ہوگا وہ بھی ارن کر سکیں گے اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے پاکستان کی ذرعی معیشت میں دیہی خواتین کا کردار نمائی ہے جو ذرعی پیداوار اور مویشیوں کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والی خواتین میں اگرچہ وقت کے ساتھ اپنی تعلیم اور ہنر سے استفادہ کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے لیکن ابھی بھی ایک بڑا حصہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود گھروں تک ہی محدود رہتا ہے بشرا کہتی ہیں کہ معاشرے میں شہری خواتین کے کردار کو بڑھانے کے لیے سکول کی سطح سے ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی بچے آج سیکھ کر کل کسی اور کو سکھائیں گے میں جس سکول میں پڑھا رہی ہوں وہاں پہ ہم لوگ بلکل پرائمری لیول سے بچوں کو ہینڈی کرافت سکھا رہے ہیں ہینڈوک سکھا رہے ہیں اور ایوڈ سے کہ میری جو بچیاں ہیں میری ستودنس ہیں they are doing everything they can stitch they can you know they can paint they can create any kind of ہینڈی کرافت they can recycle اور ایوڈ سے ایوڈ سجیست to all the schools کہ وہ سپیشلی لڑکیوں کے لیے اس کو کمبل سری کریں this is called chain stitch yeah you talked to us stop وفاقی ادارہ شماریات کی سال 2010-11 کی لیبر فورس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دیہی خواتین میں خواندگی کی شہرہ تقریباً 36 فیصد اور شہروں میں 66 فیصد کے قریب ہے لیکن اس کے باوجود صرف 8 فیصد شہری خواتین اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں بشرا کا کہنا ہے کہ اگر خواتین کوئی ہنر یا پھر اپنی تعلیم سے استفادہ کرے تو نہ صرف وہ خود انہساری کی طرف جا سکیں گی بلکہ اس سے ان کے خلاف گھرے لو تشدد جیسے واقعات کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی عائشہ خان اردو ویوے کراچی